صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکھر موتی ون زیرو ون ایٹ عورتوں کے لئے مخصوص آداب راستے میں چلتے ہوئے مردوں سے علیتہ ہو کر چنیں راستوں کے درمیان نہ گزنیں بلکہ کناروں پر چلیں ابو دعوت بجنے والا زیور نہ پہنیں ابو دعوت جو عورت شان بڑائی ظاہر کرنے کے لئے زیور پہنے گی تو اس کو آذاب ہوگا چاندی کے زیور سے کام چلانا بہتر ہے ابو دعوت عورت کو اپنے ہاتھ میں مہندی لگاتے رہنا چاہیے عورت کو اپنے ہاتھ میں مہندی لگاتے رہنا چاہیے عورت کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو مگر زیادہ نہ پہلے ابو دعوت عورت ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس میں سے نظر آئے ابو دعوت اگر ڈپٹا باریک ہو تو اس کے نیچے موٹا کپڑا لگا لیں ابو دعوت جو عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں ان پر لانت بخاری کوئی نامحرم مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ محرم ہو بخاری عورت ایام حیض میں مقدس مقامات مثلا مسجد میں نہیں جا سکتی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی تاہم وہ کسی چیز کو چھولے تو وہ چیز ناباک نہیں ہوتی کھانا پکا سکتی ہے شرع شریف کے مطابق مرد ایسی حالت میں عورت سے جمع کے علاوہ سب کام لے سکتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگی کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو دھوتی تھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لئے کہا میں نے ناپاکی کا عذر کیا تو فرمایا کہ ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ تعالی کیوں صفائی سترائی پسند ہے لہٰذا گھروں سے باہر جو جگہیں خالی پڑی ہیں ان کو صاف رکھو ترمزی عورتیں گھر کے اندر صفائی خود رکھیں اور باہر بچوں سے صفائی کرا لیا کریں جزاک اللہ بکر موتی 1019 رَبَّنَا وَلَا دُحَمِّ اللَّهِ مَا لَا طَقَتَ لَنَا بِهِ وَعْفُ أَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا آتَ مَوْلَانَا فَاسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمین صل اللہ علی وآلہ وسلم جزاک اللہ تین تین سن دوہزار پندرہ اللہ اکبر موسیقی